بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹ آج ہم نے اپنے لیسن نمبر 25 پڑھتے ہیں آج ہم نے پڑھیں گے کہ انڈیپیڈنس کے بعد پھر کیسے کیسے ریڈیو کے شعبے میں جہاں وہ چینڈنگ آتی نہیں گئی تو جب پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو پاکستان کو بہت ساری اس وقت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو ان پرابلمز کو سوالف کرنے کے لیے کسی نے کسی میڈیوم آف کمیونکیشن کے ضرورت تھی نیوز پیپر کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نیوز پیپر میں جو ہے نیوز بناتے ہوئے چوپیس گھنٹے تو وہ لاکھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت جو نیشن کے جو لیڈرز تھے ان کے لیے وہ پاسیبل نہیں تھا کہ وہ نیوز پیپر کو ایزا کمیونکیشن جو ہے وہ یوز کرتے تو اس وقت ریڈیو نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی ریڈیو پھر آگے آیا تھا اور سارے جتنے بھی اس وقت جو چیلنجز تھے اس وقت ریڈیو نے بہت زیادہ ان کو فیس کیا تھا اور ہسٹری آف نیشن میں ابھی تک جو ہے نا وہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ ریڈیو کو سیلیوٹ کرتی ہے ریڈیو کی براوکاسٹرز کو اور ریڈیو کی پرفارمرز کو کہ اس وقت اتنے critical time اتنے مشکل وقت میں ریڈیو نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا جو اس وقت کی جو major challenges تھے وہ تھا deal کرنا جن کے ساتھ challenges کو deal کرنا تھا اس وقت major problem تو یہ تھا کہ جو migrating people جو باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو rehabilitate کرنا جو انڈیا سے لوگ آ رہے تھے ایک تو ان کو physical shelter بھی provide کرنا اور دوسرا ان لوگوں کو ایک emotional consolation کی یعنی کہ جذباتی طور پر ایک حوصلے کی ضرورت تھی تو جتنے بھی بچے تھے ویمنز تھی جو بوڑے لوگ تھے سارے اس وقت بہت زیادہ پرشان کن حالات میں تھے devastating state میں تھے تو ریڈیو نے پھر اس وقت بہت سارے on-air special programs اس وقت چلایا تھے special announcements ہوتی تھی بچھڑی ہوگو کو اپنی family members کے ساتھ ملانے کے لیے تو اس وقت پھر یہ possible which wasn't اس وقت جو ہے نا وہ پھر ریڈیو کے علاوہ جو ہے نا وہ پھر یہ سب کچھ کرنا وہ possible نہیں تھا تو یہ آپ لوگوں کا ایک یہ important آپ کے short میں آ سکتا ہے کہ جب پاکستان جب independence ہوئی تھی تو اس وقت بعد میں ریڈیو نے کیسے جو ہے وہ role play کیا تھا ریڈیو پاکستان میں اس وقت 1965 کی جنگ میں بھی 1965 کی جنگ میں بھی ریڈیو پاکستان نے بہت زیادہ اس میں contribute کیا تھا کیونکہ اس وقت کیا کیا تھا کہ ریڈیو نے دو طرح کی program launch کیے تھے ایک تو یہ کیا تھا کہ اپنی nation کی اور اپنی forge کی moral کو پڑھانا اور جو دشمن جو ممالک ہیں ان کے moral کو demoralize کرنا اور اس کے علاوہ ان کی public کو اور ان کے military forces کو demoralize کرنا کیونکہ وہ جو ان کی جو forces جو ان کی public ہمارے ریڈیو پاکستان کو سنتی تھیں نیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے تو ان کے لیے پھر وہ propaganda جو ہے وہ use کیا گیا تھا اچھا یہ جو ہے نا یہ والا ایک یہ paragraph یہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ important ہے اس میں سے question آتا ہے کہ ہم لوگ military ammunitions کو اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے نا یہ والی جو line ہے نا کہ modern world wars are fought with military and media on parallel scale اس میں سے ایسے question آتا ہے کہ how modern world wars are fought with military and media on parallel scale discuss with an example تو یہ اس میں اس کا answer ہے کہ دیکھیں نا آتھال کے دور میں کیا ہوتا ہے یہ ہر country یہ ایک belief ہے کہ کوئی بھی country اب جو ہے نا وہ صرف اپنی فوج سے اور اپنے ہفتھیاروں سے کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اب جو ہے نا جو ہمارے جو دشمن کے جو log ہوتے ہیں یعنی کہ دشمن ممالک جو وہاں کے جو log ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو moral ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو modern world war میں آج کل کی دنیا میں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو وہ military scale پہ بھی لڑی جاتی ہیں اور media scale پہ بھی لڑی جاتی ہیں اس کی ایک اگزامپل ہے امریکہ وائٹنم وار کی جب لوگوں کا پہلے جو بہت امپورٹنٹ ہے پھر زبادار ہوں امریکنز جو ہے وہ سوپر پاور ہے ویسے ٹھیک ہے لیکن وائٹنم کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ ہار گیا تھا کیوں کیونکہ امریکہ جو تھا نا وہ وائٹنیز کی جو کمیٹمنٹ تھی ان کے جو پروپیگنڈا تھا اس کو سمجھ نہیں پایا تھا وائٹنمیز نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے میڈیا کو یوز کیا تھا امریکہ کے لوگوں کو جو موریل ہے نا اس کو ڈی موریلائز کرنے کے لیے وائٹنمیز نے کیا کیا تھا کہ جو ان کی جو زخمی فوجی ہوتے تھے نا اور جو جنگ کا وہ جو سارے جو وہ گراؤنڈ ہوتا تھا اس کی پکچرز وہ دکھاتے ہوتے تھے میڈیا پہ یعنی کہ ٹیلی ویجن پہ وہ دکھاتے ہوتے تھے وائٹنمیز وہ دکھاتے ہوتے تھے تو امریکہ کے لوگ جب وہ سب کوئی دیکھتے تھے تو وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف پھر احتجاج کرتے تھے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے زخمیوں کو بہت زیادہ اقتعداد میں دیکھنا تو وہ ایک سائیکلوجیکلی ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے برداش کرنا تو امریکہ کے لوگ کہا تھے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ کی گورنمنٹ کے لیے پھر لڑنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا ایک طرف ان کی اپنی ملک کے حالات جو خراب ہوئے تھے بغابتی ہو رہی تھیں پروٹیسٹ ہو رہے تھے اپنی کنٹری میں اور ادھر سے وائٹنمیز جو تھے وہ ادھر سے جنگ لڑ رہے تھے تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے جو ہے وہ کام کیا تھا یہ بھی آپ لوگوں کے شورٹ میں یہ قویسٹن پکا آتا ہے زیادہ تر آتا ہے اب بھی جو کرنٹ پیپرز ہونے اس میں بھی یہ قویسٹن آ رہا ہے کہ 1965 کے وار میں ریڈیو کا کیا رول تھا ٹھیک ہے ریڈیو نے کیا کیا تھا انہوں سے پیسن کی جنگ میں میوزک کے ذریعے اور سپیشل پروگرامز کے ذریعے اپنے جو سپاہی تھے اور اپنے جو لوگ تھے ان کا موریل ہائی کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پروپگنڈا پروگرامز انہوں نے بروڈکاسٹ کیے تھے انڈیا کے لوگوں کے لئے پارٹیکلرلی جو ایسٹرن پنجاب ہے نا انڈیا کے جو مشرقی پنجاب ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارا جو پاکستان ریڈیو تھا نا اس کو بہت زیادہ سنتے تھے ریڈیو پاکستان بہت زیادہ سنتے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر پروپگنڈا پروگرامز اب ہمارے جو مختلف قسم کے بات سٹارٹ کرتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی انڈیا کے گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے تھے تو پھر انڈیا نے کیا کیا تھا نو ستمبر نیٹین سکسٹی فائف کے بعد انڈیا گورنمنٹ نے انانس کیا تھا کہ انڈیا کے دیفنس ایکٹ کے تہر اگر کسی نے ریڈیو پاکستان کو سنا تو اس کو تین سال کی قید ہوگی اس سے یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ریڈیو پاکستان کے جو پروپگنڈا پروگرام تھا وہ بہت زیادہ سکسیسفل رہا تھا اور وہ بہت زیادہ سنا گیا تھا اور آل انڈیا ریڈیو جو تھا اس نے اپنی کریڈیبلیٹی کھو دی تھی کیونکہ انہوں نے لاہور کے بے قبضہ کرنے کی ایک رونگ نیوز انہوں نے اپنے لوگوں کو دی تھی لیکن جو پاکستان ریڈیو پاکستان جو تھا انہوں نے پھر لوگوں کو جو ہے وہ صحیح ٹرو پکچر جب دکھائی تھی تو اس کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کی جو کریڈیبلیٹی ہے نا وہ بلکل لوگوں کے نظر میں ڈاؤن ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ والا قویسٹن بھی اس میں آتا ہے کہ جو انڈیا ہے انہوں نے 1965 پہ کیوں بین کر دیا تھا ریڈیو پاکستان پہ ٹھیک ہے تو یہ پورا پیرگراف اس میں آپ لوگ نے پھر لکھنے یہ امپورٹنٹ ضرور کیجئے گا اچھا عجوب خان کا عرہ جب ہم لوگ ڈسکائز کرتے ہیں تو ریڈیو پاکستان اس وقت عجوب خان کے عرہ میں گورنمنٹ کی انڈر کنٹرول تھا ٹھیک ہے ایک سٹیٹ کنٹرول میڈیوم آف کمیونیکیشن تھا گورنمنٹ کا ماؤس پیس کی طرح جو ہے نا وہ یوز ہوتا تھا جس کی وجہ سے پبلک کے نظر میں اس کی کریڈیبیلیٹی بلکل ختم ہو گئی تھی 1968 میں جب عجوب خان نے اپنی حکومت کے دس سال کی جو ایک برس جو سیلیبریشن منائی تھی تو ریڈیو پاکستان کے ساتھ انہوں نے منائی تھی تو اس وقت یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھا ان سیلیبریشن کو حضم کرنا کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارے سیلیبریشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں 60's تک پارٹیشن سے پہلے جب یعنی کی جب تھی نا جب ہماری بنگال کی جو پارٹیشن سے پہلے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت ریڈیو کا بہت پاپولر فارمیٹ ہوتا تھا ریڈیو ڈراما ٹھیک ہے ریڈیو پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا دراماز جو ہے وہ لانچ کییا ہیں اور بڑے بڑے بگ نیم ہے اس کیٹیگری کہ رفی پیر اور امتیاز علی تاج یہ دو ہیں جنہوں نے ریڈیو ڈراما میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس وقت یہ آرٹیسٹ کا جو ہے نا وہ اس وقت اس ایرے کو گولڈن ایرہ سمجھ جاتا ہے ریڈیو پاکستان بہت زیادہ فیمس ہے ابھی تک جو ہے نا اس وقت کے لئے چلڈرن پروگرم بھی ریڈیو پاکستان پہ بہت زیادہ پاپولر تھے مونی حمید تھی وہ ہوسٹ کرتی تھی مختلف چلڈرن کے بچوں کے پروگرمز کو اور جو ہے نا ریڈیو یعنی کہ جب ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوئے تھا اس وقت جو ہے نا انڈیاز ریڈیو میں بھی ابھی تک جو ہے نا وہ اجاد کیا جاتے انہوں نے ان کی جو ہے وہ آواز بڑی ان کی پرفیکٹ وائس جو ریڈیو ہوتا ہے وہ جو میڈیم ہے وہ ساؤنڈ کا میڈیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پکچرز تو نظر آتی نہیں ہیں تو جو بھی ریڈیو کی شعبے میں ہمیشہ انہی لوگوں کو وہ لیتے ہیں جن کی وائس بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پرفیکٹ وائس ہوتی ہیں جس کی برادکاسٹ کوالیٹیز ہوتی ہیں جس وائس کے اندر وہ اس کو لیتے ہیں اس کی پیچھے ریزن کیا ہے جو دوسری جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں اس میں آپ زبان بھی جو ہے وہ جوز کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرللل میسیج دیدے پرللل میسیجز کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریشنز اور باڈی جسٹرز دینا اشارے وغیرہ دینا تو لوگ وہ بات سنتے بھی ہیں اشارے بھی دیکھتے ہیں تو صحیح طرح سے ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن ریڈیو میں پرلل میسیجز نہیں ہوتے اس لیے وائس کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ پرلل میسیج کا جو وہ ایک سپیس رہ جاتی ہے وہ فیل ہو سکے اب تو مختلف بیگرانڈ میوزک ہوتے ہیں مختلف ساؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ پرلل میسیجز کی جو سپیس ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں ویدے پیسیج آف ٹائم بہت زیادہ امپرویمنٹس آپ ریڈیو کی بڑاڈکاسٹ میں آتے چلی جا رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کا یہ بھی کوسٹن آ سکتا ہے کہ کیوں پرفیکٹ وائس کو ہی پریفر کیا جاتا ہے ریڈیو میں ٹھیک ہے اس پیرگراف سے ریلیڈیٹ آ سکتا ہے کوسٹن ٹھیک ہے اچھا اور یہ چلڑن پروگرام میں کون سی تھی یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے مونی حمید نے ایسا ہوسٹ کام کیا تھا چلڑن پروگرام کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں یہ دو نیم آ سکتے ہیں یہ ریڈیو ڈراما میں جو کام کی تھے رفی پیر اور امتیاز علی تاج نے باقی میں نے آپ لوگوں کو سارا ایمپورٹنٹ اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے ایک دفعہ آپ لوگ ہینڈ آ اور اچھے طریقے سے ریٹ کر لیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے تھیکی سو مچ اللہ حافظ